شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی زمانت شگر فالج گردے اور پتے میں کنکر ارخان دل کے امراض آسابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب شگر اور شگر سے دیگر آزا پر اثرات جیسے ڈائیبیٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیش اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کرے ملاقات شفا کلینک گارنٹی ٹریٹمنٹ ہیدر نگر کوکڑ پلی میٹرو پیلر نمبر 673 ہیدر آباد الفیز ویلفیر سوسائٹی صدر جہانگیر بابا نے کہا کہ تیلنگانہ ریاست اسمبلی کا تاریخی دن تھا ملک کی آزادی کے پچیتر سال بعد آٹی سی کو حکومت میں زم کیا گیا یہ آٹی سی ملازمین کے لیے سنیری حروف سے لکھے جانے والا فیصلہ ہے چیف منسٹر تیلنگانہ ریاستی گورنر ساندر راجن کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے جنہوں نے آٹی سی ملازمین کو حکومت میں زم کرنے والے بل دوہزار تیویز کو تاہید کرتے ہوئے حکومت کو روانہ کیا تیلنگانہ کے وزیریالہ کے سی آر اور کے ٹی آر کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے سرکاری ملازمین کے طور پر آٹی سی ملازمین کو زم کرنے میں تاریخی فیصلہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری الفیز ویلفیر سوسائیٹی کے جانب سے تیلنگانہ ریاست بننے سے پہلے آٹی سی کو حکومت میں زم کرنے کے لیے حکومتوں کو یاد داش کے ذریعے کئی دفعہ کوشش کی گئیں مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت متحدہ آندرہ پردیس سے اس کے بعد تیلنگانہ ریاست بننے کے بعد وزیریالہ سے بھی اپیل کرتے ہوئے جد و جہد جاری رکھا گیا سالوں بعد وزیریالہ کے سی آر کے دورے حکومت میں ہمارا خواب مکمل ہوا انہوں نے کہا کہ حقیقت میں بدلہ ہے آٹی سی ملازمین کے افراد خاندانوں کئی سالوں تک اس لمحے تاریخ کو یاد رکھیں گے ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں آٹی سی ملازمین کو ریاستی حکومت مکمل تاؤن فراہم کرتے ہوئے جلد سے جلد سرکاری ملازمین کے طرز عمل تنخواہیں ادا کریں گے اور مسائل حل کریں گے روزنامہ سیاست کے مینجنگ ڈائریکٹر زہیر الدین علی خان کی جسد خاکی کو ہزاروں سوکواروں کی موجودگی میں نم آنکھوں سے آج صبح دارو سلام روڈ پر واقعہ آخرت منزل میں سے پردے خاک کیا گیا بعد نماز فجر نام پلی پبلی گارڈن کی شاہی مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئیں جس میں سرکردہ سیاسی سماجی مذہب خائدین کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی واضح رہے کہ کل شام خلب پر حملے کے باعث زہیر الدین علی خان کا ہیدراباد کے بوین پلی علاقے میں اچانک انتخال ہو گیا تھا جب وہ انخلابی گلوکار غدر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے جا رہے تھے زہیر الدین علی خان والد محمد بشیر الدین علی خان مرہوم کی عمر 63 برس تھی وہ زہیر الدین علی خان ایڈیٹر روزنمہ سیاست کے خالہ ازاد بھائی تھے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ فرزندان ازغر علی خان اور فخر علی خان شامل ہیں زہیر الدین علی خان نے گدشتہ 30 برسوں میں سماجی ملی اور علمی شعبہ جات میں غیر معمولی خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی شناخت بنائیں انتخال کی اطلاع نہ صرف ہندوستان کے مختلف شہروں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی پھیل گئیں اور سماجی سیاسی مذہبی اور عدبی شعبہ جات سے وابستہ اہم شخصیتوں نے زہیر الدین علی خان اور آمیر الدین علی خان سے ربط خائم کرتے ہوئے گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہیدرباد کے ملی سماجی اور علمی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئیں اور لکڑی کا پل میں واقعہ ان کی خیامگاہ پہنچ کر دیدار کرنے والوں کا تاندہ بن گیا تھا کئی اہم شخصیات بشمول صدر مجلس فورکنے پارلیمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسود دنوے سیتے لنگانا پی سی سی کے صدر ریون تریڈی سابق وزیر محمد علی شبیر اور مختلف سیاسی جماعتوں عوامی تنظیموں صحافیوں مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے ان کے مکان پہنچ کر آخری دیدار کیا تھا زہیر الدین علی خان نے عابد علی خان مرہوم اور زہید علی خان کی سرپرستی و رہنمائی میں سماج بالخصوص ملت اسلامیہ کے غریب مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا وہ سیاست تیکنولوجیس لیمیٹیٹ کے ڈائریکٹر عابد علی خان ایڈوکیشنل ٹرسٹ ادابی ٹرسٹ اور سیاست ملت فنڈ کے سیکریٹری تھے الہیدہ تلنگانا تحریک میں زہیر الدین علی خان نے غیر معمولی رول ادا کیا اسی دوران چیف منسٹر کے چندہ شکر راؤ اور بیشتر سیاسی حضرانے بھی زہیر الدین علی خان کی اچانک موت پر اپنے دکھ کا اظہار کیا اور پسماندگان کے ساتھ تحدیلی ہمدردی کا اظہار کیا محمد خاجہ بہاودین آر ایل سی ٹیم ریز سوسائٹی محبوب نگر نے نارائن پیٹ کے اخلیتی اخامتی سکول بوائز وو کالج کا اچانک معاینا کیا اس موقع پر آر ایل سی نے اسکول کے ایہاتے میں موجود طلبہ کی رہائشگاہ میں مطبخ خانہ کلاس روم سٹور روم وہ دیگر شعبہ جات کام ہوئے نہ کیا اور تفصیلات حاصل کی بارزان پرنسپل کے ہمراہ اجلاس طلب کرتے ہوئے اسکول سے متعلق تفصیلات حاصل کی بارزان اخلیتی اخامتی کالج کا دورہ کرتے ہوئے مخامی پرنسپل جگدیش ریڈی کے ہمراہ اجلاس طلب کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی اس موقع پر آر ایل سی آفیسر نے کالج کے طلبہ سے مختلف امور پر بات چیت بھی کی اس موقع پر اسکول پرنسپل خواجہ محبوب خان اسکول وارڈن کازم حسین کالج وارڈن امتیاز وہ دیگر موجود تھے ہیدرباد میں ایک لڑکا لڑکی کو پیزا دینے کے لیے گیا ہوا تھا کہ اس دوران لڑکی کے والد کے آنے پر خوفزدہ لڑکا چوتھی منزل سے کود گیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی یہ واقعہ ہیدرباد کے بورا بندہ علاقے میں پیش آیا پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق انیس سالہ محمد شویب نامی لڑکے کی بورا بندہ علاقے کی لڑکی سے دوستی تھی وہ آدھی رات کو لڑکی کے لیے پیزا لے کر اس کے گھر پہنچا وہ دونوں مکان کی چوتھی منزل پر بات چیت کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں لڑکی کا باپ آ گیا جس پر خوفزدہ لڑکے نے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی بلندی سے کودنے کے نتیجے میں لڑکا شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا اسے علاج کے لیے ہسپٹل میں شریک کیا گیا جہاں وہ علاج کے دوران فوت ہو گیا پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے ناش کو بعد پوسٹ موٹم ورسا کے حوالے کر دیا اور مصروف تحقیخات ہیں کانگریس نے تیلنگانہ میں انتخابی سرگرمیوں کو تیز کر کے شریمتی میناکشی نیٹراجن کو انتخابی مبصر مخرر کیا صدر کانگریس ملکار جنکر کے نے چھتیزگر وہ تیلنگانہ کے لیے انتخابی مبصرین کے ناموں کا اعلان کیا تیلنگانہ کے لیے مناکشی نیٹراجن اور چھتیزگر کے لیے ڈاکٹر ایس پرسات کو مبصر مخرر کیا گیا ہے مبصرین کی ذمہ داری رہے گی کہ وہ امیدواروں کے انتخاب اور انتخابی مہم کی حکمتی عملی پر نظر رکھیں پردیش کانگریس وہ ہائی کمان کے درمیان رابط کار کی طرح کام کر کے مبصر کو اہم رول ادا کرنا ہوگا پارٹی نے امیدواروں کے انتخاب کے لیے الہیدہ اسکرین کمیٹی تشکیل دی ہیں بتایا گیا ہے کہ اسیملی حلقے جوانت کی بنیاد پر جو سروے کیا گیا اس میں مضبوط امیدواروں کے ناموں کی فیرست تیار کی گئی ہیں ہر اسیملی حلقے کے لیے کم از کم تین یا دو نام تیہ کر کے اہلیت اور مقبولیت کی بنیاد پر ترجیحی طور پر الیکشن سکریننگ کمیٹی کے روبرو پیش کیا جائے گا گرمائی تاطلات میں اور اس کے ماہ کے آخر میں سکولز کی کشادگی پر عوام کو بھاری خریداری درکار ہوتی ہیں اس بھاری مالی بوجھ کے اٹھانے میں اپنے معزز گاہکوں کی مدد کے لیے لولو ہائپر مارکٹ نے ایک سکیم خریدی پہلے ادائیگی بعد میں سکیم متعریف کرائی ہیں اس سکیم سے فائدہ اٹھانے گاہکوں کو میناس نامی شاپنگ اینڈ فائنانشیل سرویس کے ایپ سے جڑنا ہوگا جسے بی این پی ایل کہا جاتا ہے بی پی این ایل سے گاہک اپنی ڈیویٹ یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے جڑ سکتے ہیں اور چار اقصاد میں اپنی بھاری خریداری کے ادائیگی بغیر کسی فیس یا سوت کر سکتے ہیں لولو ہائپر مارکٹ کے ڈائریکٹر شہیم محمد نے ایک پریس کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لولو اپنے گاہکوں کو آسانیہ فراہم کرنے اور بہترین پروجیکٹس پیش کرنے میں ہمیشہ کوشہ رہتا ہیں اس موقع پر جنرل مینجر ٹی اے بی بی وائی عبدالعزیز سواجہ نے کہا کہ ہم گلف کی سب سے بڑی ریٹیل چین لولو کے ساتھ جڑ کر خریداروں کے لیے سہولت بخش ادائیگی کا طریقہ پیش کر رہی ہیں شہیم محمد نے بتایا کہ لولو نے آگسٹ کے آخر میں اسکولز کی کشادگی کی ضروریات کے آلہ درجے کے سارے سامان مناسب داموں پر دستیاب کرائے ہوئے ہیں روس کی وزارت خارجہ نے یوکرین اور روس کی درمیان جاری جنگ کا پورا منحل تلاش کرنے کے لیے سعودی عرب میں ہوئے بین الاخوامی رہنماوں کے اجلاس پر تنقید کی ہیں وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ مذاکرات کوئی اہمیت نہیں رکھتے کیونکہ روس کو اس میں مدون نہیں کیا گیا تھا اس جنگ کو روکنے کے لیے دنیا بھر کے چالیس ممالک کے آلہ حکام سعودی عرب کے شہر جدہ میں دو روزہ اجلاس کے لیے جمع ہوئے اجلاس کا مقصد یوکرین میں سترہ ماہ سے جاری جانچ کے خاتمے کے لیے اہم اصولوں پر اتفاق رائے حاصل کرنا تھا روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ روس کی شرکت اور اس کے مفادات کو مدنظر رکھے بغیر اس اجلاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بیان میں وزارت خارجہ نے اپنی سابقہ یقین دہانیوں کا اعادہ کیا کہ روس اپنی شرائط پر سفارتی حل کے لیے تیار ہیں بیان کے مطابق روس جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ تجاویز پر اپنا ردی عمل دینے کے لیے تیار ہیں یوکرین کے صدر بولادی میرزیلنسکی کے مشیر ایم پوڑولیاک نے روس کے سابقہ مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ اس سے روس کو یوکرین کے زیر قبضہ علاقوں میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا وقت ملے گا پوڑولیاک نے ٹویٹر پر لکھا روسی فوج کو مقبضہ علاقوں سے مکمل طور پر پیچھے ہٹنا چاہیے اور اس پر ان کا ملک سمجھوتا نہیں کرے گا دریسنا یوکرین کی سیکیورٹی سرویس نے ایک روسی جاسوس کو پکڑنے کا اعلان کیا جو صدر زیلنسکی کے گدشتہ ماہ جنوبی میکو لائف کے دورے کے بارے میں معلومات اکھٹا کر رہی تھی اس نے دعویٰ کیا کہ خاتون زیلنسکی کے دورے کے دوران فیضائی حملہ کرنے کے لیے ڈیٹا اکھٹا کر رہی تھی تانتر مانتر یانتر کسام راٹ بابا آجام کان بینگاڑین کلس ترواد کنی روز الکے مابا آجام کان بینگاڑین کلس ناکو چالا کارلو نای کانی جیوڑو ڈبو لیلو انجنریریں چذیبیا نکو کانی جاب لیدو آ سمیحنلو ناکو یہنچ ایلو عرثم کال لیدو اپڑین نا فرینڈو کڑو بابا آجام کان بینگاڑین کورینچی ناکو چٹ پڑو آئین نی کلس انترواد نینو اک کنسٹرکشن کامپنی لو انجنریر ایئیانو م société موسیقی موسیقی